اگر علی نہ ہوتا تو کوئی بھی فاطمہ کا کفو اور حمسفر نہ ہوتا یکم ضلحاج پاک سیدہ سلام علیہ وآلہ وسلم کا عقد بہت 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 بارک ہو جب پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ بعض لوگ محس اس وجہ سے نراز ہیں کہ ان کا رشتہ پاک سیدہ سلام علیہ وآلہ وسلم کیلئے قبول نہیں کیا گیا تو فرمایا کہ حضر جبریل میرے پاس آئے اور کہا ہے محمد اللہ فرماتا ہے اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے روح زمین پر نسل آدم اور غیر آدم میں سے کوئی بھی ہم سفر نہ ہوتا دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات بھی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان کا ہم سفر ایمان و تقوی علم و مرفت طہارت و پاکزگی کے لحاظ سے ان کی مثل ہو تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی خاتون ان خصوصیات کی حامل نہ تھی ادھر آسمان والے کی بھی یہی رضا تھی آسمان پر علیہ و فاطمہ کا اکمنکت ہونے کے بعد حکم ہوا کہ یہی رسمات دروہ زمین پر بھی ادا کی جائیں پس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ سے کہا کہ مسجد میں چلو میں تمہارا اکف فاطمہ کے ساتھ پڑھتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبے کا آواز کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی اور کہا کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور علیہ کا اکد بیت المامور میں ملائقہ کی موجودگی میں ادا کروایا اور حکم دیا کہ یہی رسمات دنیا میں ادا کی جائے پس کہ علیہ تم اٹھو اور خطبے کا آواز کرو حضرت علیہ وآلہ وسلم اٹھے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گوائی دی اور پاک سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خواستگاری کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی خواستگاری فاطمہ تک پہنچائی اور کہا کہ بیٹی آپ اس پہ کیا کہتی ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوگی اور اپنا موں پیغمبر اسلام سے نہ مورا اور نہ ہی انکاری کا اظہار کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا کہ فاطمہ کی خاموشی اس کی رضائیت ہے پانچ سو درم آپ کا مہر تیہ ہوا موتصر سا اساسا جہیز میں دیا گیا جس میں زیادہ تا چیزیں مٹی کی تھی آپ کے نکاح کے بعد ایک سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی تمام دوستوں کو مولا علیہ و فاطمہ کا عقب مبارک ہو